ہیلو فرنس آج کے سوڈیو میں ہمیں ایک چھوٹا سا باغ کرنے والے ہیں اور یہ باغ آپ نے کبین کبھی ضرور سے کیا ہوگا اور آپ کو جو اس باغ کے نام پر جو کبین کبھی ڈانٹ ضرور پڑے ہوگی اور اس باغ کو لگ بگ 99% لوگ یعنی 99% لوگ جو غلط کرتے ہیں اور یہ گارنٹی ہے آپ نے جو کبین کبھی اس باغ کو کیا ہوگا یا تو آپ نے اس کو گنن کھن میں کہیں گے دیکھا ہوگا اور ادھک تر کے جو اترے وہ غلط آتے اور آپ کو اس باغ پر جو ڈانٹ پڑتی ہیں تو کبین کبھی آپ نے بھی اس باغ کو ضرور سے کیا ہوگا اور آپ نے بھی اس کے اترے جو غلط نکال ہوگی پھر آپ کی ڈانٹ پڑے ہوگی پھر آپ نے اس کو صحیح کیا ہوگا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم وہی باغ کرنے والے ہیں جو بار بار ہے جو لوگ غلط کرتے ہیں اور غلطی کہاں پہ ہوتی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں ہم جانس کریں گے باغ چھوٹا سا ہے دو سو سولہ میں اس میں دو کا باغ دینا ہوتا ہے اور یہ جب ہم گنن کھن کرتے ہیں تو ترنت ہے جو اس کا اترہ اپن نکال لیتے ہیں اور وہ جو اتر نکلتا وہ اپنیارا غلط نکلتا ہے جب ہم گھلتا ہے تو صحیح کیسے نکالنا ہے وہ بھی ہم اس میں جانیں گے اور غلطی کہاں پر کرتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دو سو سولہ میں دو کا باغ کرنا ہوتا ہوتا ہے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ دو سو سولہ کے عباد assessed عیدن کھن کرو ج گھنکھن کرے جلدی سے اس کا جو اتر نکالتے ہوں وہ دو سو سولہ میں دو کا باغ دیا جاتا ہے دو میں ایک بار اور پھر ہم سولا میں دے جاتے ہیں آٹھ بار اور پھر اٹھارہ میں دو کا باغ نو بار پھر نو میں دو کا باغ نہیں جاتے ہیں تو تین کا دیتے ہیں اور پھر تین میں تین کا باغ دیتے ہیں ایک بار اور یہ اتر ہم لے جاتے ہیں اپنے گروہ جی کے پاس اور وہ پھر آپ کو ڈاڑتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ اتر نکالا وہ بلکل گلتیں آپ کو باغ نہیں آتا ہیں تو اس میں گلتی کہاں پر ہوئی وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ساتھی آپ نے اگر یہ باگ کیا ہو کبھی بھی تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتانا یا اس پرکار کی گلتی آپ نے کی ہو فیش ٹائم باگ کرتے سمجھے تو آپ ضرور جے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتانا تو یہ آپ نے اپنے دو سو سولہ میں دو کا باگ دے رہے اس کا اتر آ رہا ہے اٹھارہ جب بھی ہم باگ کرتے ہیں تو اس کا جو اتر ہے واپس مل جانا چاہیے جو باگ پہاڑا بولتے ہیں وہ اور جو اپنا اتر آتے ہیں وہ ان دونوں کو گناہ کرتے ہیں تو اپنا اتر مل جاتا ہے جیسے یہاں پر ایک کو ہم گناہ کریں گے تین سے تو تین ایکم تین ملے گا تین کو تین سے گناہ کریں تو تین تیا نو مل جائے گا نو کو دو سے گناہ کریں گے تو نو دونی اٹھارہ مل رہا ہے اور اٹھارہ کو دو سے گناہ کریں گے تو ہمارا چھتیس آتا ہے جبکہ یہاں پر کتنا ہے یہاں پر آپ کا 216 اس کا مضلحidentally آپ کے یہاں پر مشٹیک ہوئی ہے کام پر مشٹیک ہوئی ہے تو اس کو ہم باغ کو پورا کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر 216 میں دو کا باغ دیں گے پھر اس کی جو مشٹیک آپ کو جلدی سے پتہ چل جائے گی تو اس کو ہم ڈیٹیل سے باغ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم دو کا پڑا بولیں گے دو میں باغ دیں گے جو کتنے بار جائے گا ایک بار جائے گا 2 ایکم 2 آradas، مائنس کریں گے اس کو تو دو میں سے 2 جائے گا تو کتنا بچے گا 0 بچے گا فر اوپر سے اوطاریں گے 1 جب اوپر سے اے گا تو یہاں پیر بھاگ نہیں جاتا ہے اس والی سننجہ سے یہ والی جو ایک ہے وہ چھوٹا ہے تو یہاں پر بھاگ نہیں جاتا ہے تو یہاں پر اوطر میں ہم کیا کرتے ہیں 0 لگاتے ہیں تو یہاں پر کیا لگے گا 0 لگے گا اور پیر اوپر سے ہم یہاں پیر اتا رہے ہیں یہ ہو جائے گا آپ کا سولہ اب دو کا باگ سولہ میں چلا جائے گا وہ کتنے بار جائے گا وہ جائے گا آپ کے آٹھ بار تو دو کا باگ سولہ میں جائے گا آٹھ بار تو اس کو مائنس کریں گے سولہ میں سے سولہ مائنس ہو آتا ہے تو یہاں پہ زیرو آ جائے گا اور اپنا جہ��ے اترے وہ ایک سو آٹھ آئے گا یہاں پہ گلتی کیا کرتے ہیں کی two so سولہ میں باگ دیا دو کا باگ دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اٹھارہ جو کی غلطیں ایک سو آٹھ آتا ہیں واپس ایک سو آٹھ کو ہم دو سے گنا کر کے دیکھیں گے تو یہ دو سو سولہ ہو جائے گا تو دو کا پہاڑا آٹھ بار بولیں گی دو آٹی سولہ کا اچھے حاصل کا ایک دو کا زیرو سے گنا کریں تو زیرو اور ایک ایک دو ایک ہم دو یہاں پر ایک سو آٹھ کو دو سے گنا کریں پر واپس ہمارا دو سو سولہ آ رہا ہے اس کا ملدہ اپنا جو اتر ہے اب سے آئے گا نہ کہ اس کا اتر اٹھار آئے گا تو اس کا اتر آئے گا دو سو سولہ میں دو کا بھاگ دینے پر ایک سو آٹھ تو یہاں پر جو مشتے کی جاتی وہ یہ یہ کہ آپ ڈائریکٹ سولہ کو لکھ لیتے اور سولہ میں دو کا بھاگ دے دیتے اور جو کی غلط ہے سب سے پہلے ایک اتر آ جاتا ہے ایک ہمیں بھاگ نہیں جاتا ہے اس لیے پھر ہم اوپر سے اچھے اتریں گے اس سے پہلے اتر میں ہم زیرو لگائیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی مشتے لیکن بڑے بڑے جو سوال ہوتے ہیں ان کو غلط کر دیتے ہیں یہ چھوٹا سائز جو مشتے کے وہ ہر بھاگ میں آپ کے ہو جاتی ہیں مان لو آپ کو یہاں پہ زیرو لگانا نہیں آتا ہے تو پھر آپ کے اتر غلط ہو جاتے ہیں ایک سوال اس کا اور کر کے دیکھتے ہیں مان لو کہ ایک ہم بھاگ کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہم بھاگ کر رہے ہیں آٹھ سو سولہ آٹھ سو سولہ میں ہمیں بھاگ دینا ہے مان لو آٹھ کا تو سب سے پہلے بھاگ دیں گے ہم آٹھ کا بھاگ آٹھ میں ایک بار آٹھ اکم آٹھ مائنس کریں گے تو زیرو اب زیرو میں بھاگ نہیں جاتا ہے اوپر سے اترے گا ایک آٹھ کا بھاگ ایک میں دیں گے نہیں جائے گا کیونکہ یہ سنکیا جو اس سے چھوٹی ہیں ایک آٹھ سے چھوٹا ہے اس میں بھاگ نہیں جائے گا تو پھر ہم اوپر سے اترے گے چھے لیکن اس سے پہلے آپ کو بھاگ نہیں جائے گا اس لئے اُتر میں لگانا پڑے گا 0 پھر اُتاریں گے 6 تو 16 ہو جائے گا اُپر سے 6 اُتاریں گے پر 16 میں 8 کا باغ دیں گے جو کہ دو بار جائے گا 8 دونی 16 مائنس کریں گے تو 0 لیکن اُتر سہیے یہاں گلتیں اس کو چیک کرنے کے لئے 102 کو ہم 8 سے گناہ کریں گے 102 کو جب ہم 8 سے گناہ کریں گے تو 8 دونی 16 کا 6 حاصل کا 1 اور 8 کو 0 سے گناہ کریں گے تو 0 اور 1 جوڑیں گے تو 1 اور پھر 8 کا پاڑا ایک بار بولیں تو 816 واپس آ رہے ہیں اس کا حمل اپنا جو اُتر ہے وہ بلکل صحیح ہے یہاں پر 0 ہے تو اس کا اُتر ڈائریکٹی مل جائے گا یہاں پر اگر 0 نہیں ہے تو پھر یہاں جو نمبر دستا ہے اس کو میں جوڑنے پر ہمارا نمبر آ جاتا ہے تو یہ ایک اور باغ کیا تھا ہم نے جب اُپر سے سنگیا اُتارتے ہیں باغ نہیں جاتا ہے تو پھر اُتر میں 0 لگاتے ہیں ایک اور کرتا ہے اس میں ہم جیسے مان لو ہمیں باغ دینا ہے 8 جیسے 525 میں ہم کو 5 کا باغ دینا ہے تو پانس کا باغ پانس میں دیں گے ایک بار تو پانچ اکم پانچ مائنس کریں گے تو 0 پھر 25 میں باغ نہیں دیں گے اُپر سے اُتاریں گے 2 دو میں باغ نہیں جائے گا 0 لکھیں گے پھر ہم 5 اُتاریں گے تو 25 ہو جائے گا پھر 5 کا باغ پچیس میں دیں گے تو پانچ بار جائے گا 525 مائنس کریں گے 00 اس کا مطلب اپنا اُتر گناہ کر کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ایک سو پانچ ایک سو پانچ کو ہم گناہ کریں گے پانچ سے وہی پانچو پنچے پچیس کے پانچ حاصل کے دو پانچ کو جیرو سے گناہ کریں تو زیرو اور دو دو اور پانچ اکم پانچ تو یہ پانچ سو پچیس اس پرکار سے آپ کو جو ہر سوال کو کرنا ہے یعنی کی باغ کرنا ہے گناہ نکھن کرتے سمجھے دیان رکھنا ہے دو سو سولہ میں دو کا باغ دیں گے تو ایک سو آٹھ آئے گا نکی اٹھارہ جب بھی آپ کو دو سو اٹھارہ کا دو سو سولہ کا گناہ نکھن پوچھے اور ہر بار ہی پوچھے جاتا ہے تو اس کو جب ہم کریں گے تو یہاں پر کتنا لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے ہم دو سو سولہ کو باغ کریں گے تو یہ ایک بار زیرو اور آٹھ بار ایک سو آٹھ بار جائے گا پھر دو کا دیں گے تو دس میں دیں گے پانچ بار اور آٹھ میں دیں گے چار بار پھر چوپن میں دو کا بھاگ جائے گا جو ستہیںس بار جائے گا اب ستہیںس میں دو کا نہیں جاتا ہے تو پھر تین کا دیں گے جو کتنی بار جائے گا نو بار نو تیا ستہیںس پھر نو میں تین کا دیں گے تین بار اور تین میں پھر تین کا دیں گے ایک بار اس پرکار سے آپ کا جو دو سو سولہ کا جو گونن کھنڈے وہ آ جائے گا تین بار تو دو ہیں دو گونہ دو گونہ دو اور تین بار تین ہیں اور یہ اپنے آنسر ہے اس پرکار سے آپ کو جو ہر سوال کو اسی پرکار سے باغ نہیں جاتا ہے تو پھر اوپر سے دوسری سنگیہ اتارنے سے پہلے آپ کو اتر میں زیرو لگائیں گے تو آپ کے جو اتر کبھی غلط نہیں ہوگا اور زیرو جو نہیں لگاتا تو اس کا اتر پھر غلط بھی آتا ہے آپ اتر کو چیک کر کے دیکھیں گے آپ کو اس کی جان کریں ہو جائے گی کہ آپ کے اتر صحیح یا پھر غلط ہے امید کرتا ہوں اس پرکار کی غلطی آپ اب نہیں کریں گے اور جنس جس نے بھی اپنے مان لوگ کبھی بھی غلطی کی ہو تو آپ نیچے کمن بوکس میں لکھ کر ضرور بتانا آپ کو ضرور سے اس باغ سے آپ کو ضرور سے ڈانٹ پڑی ہوگی یا پھر آپ کے جو سننے کو ملا ہوگا تو امید کرتا ہوں اس پرکار کی غلطی آپ آگے نہیں کریں گے اور آپ جو باغ کریں گے اس کا اتر آپ صحیح نکالیں گے زیرو ضرور لگائیں گے جب آگ نہیں جاتا ہوگا تو دوسرے سنگھیں بعد میں اتریں گے پھر ہم باغ کریں گے ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو میں تب تک جہین جائے بہارت